بسم اللہ الرحمن الرحیم احنت کا سمر ملنے کو ہے اور یہ کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اعلان کیا جائے گا اس اعلان سے پہلے ایسے لگا کہ جیسے پوری انوائرمنٹ جو کہ بنائی گئی تھی امن کی خاطر اس کو تباہ کرنے کے لیے محمد ایجنسی کی تحریک طالبان جو ونگ ہے اس نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ تئیس اہلکار جو ایف سی کے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے یا تو ان کو پہلے شہید کیا گیا اور یہ خبر چھپا کے رکھی گئی کہ جب یہ پورا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو اناؤنس کریں گے ہماری اطلاعات یہ کہہ رہی تھی کہ ان دو گروپس کے بیچ میں کافی گیپس بھی تھے کافی رابطوں کا فختان بھی تھا اور جو تحریک طالبان ہیں اس کے اور تحریک طالبان محمد ایجنسی کے درمیان اختلافات بھی ہیں اب یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ کیا وہ جو کہ تحریک طالبان کی چھتری تلے لوگ ہیں ان سب کو کنونس کر لیا جائے گا مذاکرات کے لیے یا نہیں لیکن عمر خال خوراسانی صاحب جو ہے تحریک طالبان محمد ایجنسی کے ان کی پوری ریکارڈ ہسٹری ہے یہ خود طالبان شورا کے میمبر بھی ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں آئین پاکستان کے اندر ان کی مخالفت کی ہے تو ایک ایسا لگا کہ جیسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک اناؤنسمنٹ ایسے ٹائم پر کی گئی ہمارے تئیس اہلکاروں کی شہادت کی جبکہ امن کا محول بن چکا تھا اس کے علاوہ کیا ریزنز تھی کہاں پہ وہ جو الزامات پاکستانی فورسز پہ لگا رہے ہیں اور پاکستانی فورسز کے تئیس اہلکار کل اور اس سے پہلے کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ کس چیز کی غمازی کر رہا ہے کیا تعلقات میں واقعی ڈیڈ لاک ہو چکا ہے اور تاتل آ چکا ہے کیا واقعی اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے کل حکومتی کمیٹیز کے اوپر مشاورت کرے گی اور فائنل فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں دوسرے طرف جو ہمارے افواج پاکستان کے حلقے ہیں پہلے دن سے وہاں سے ریزرویشنز آتی رہی ہیں تحفظات ہوتے رہے ہیں اب بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم جو کہ کل کراچی جا رہے تھے انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے اس معاملے کو دیکھیں گے اس پہ بات کریں گے اور ہم بھی یہ بات کریں گے کہ کیا مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے حملے بھی ہوتے رہیں گے اگر یہ ڈیڈ لوگ ہے تو کیا یہ برقرار رہے گا یا اس کو توڑنے کے لیے بھی کچھ شرائط سامنے آ سکتی ہیں حکومت کی جانب سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے آزم سواتی صاحب پاکستان تعلیق انصاف کے سینی رانوما ہے خیبر پختون خا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہے سینٹر عظیم تارک عظیم صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینی رانوما ہے بہت بہت شکریہ صاحب ہمیں جناب حاجی عدیل صاحب بھی جوائن کریں گے وامی نیشنل پارٹی کے سینی رانوما بلکہ صدر بہت بہت شکریہ سینٹر حاجی عدیل صاحب آصف حسنین صاحب بھی ہمیں ایمکی ایم کے جوائن کریں گے کراچی سے اور مولانا یوسف شاہ سے بھی ہم بات کریں گے بڑا جا سکتا ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اب ہمیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ٹی وی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت نیوز پہ بھی دستی بم حملے ہوئے ہیں کراچی کے اندر ایک طرف مذاکرات کا شور ہے اور شورج زیادہ علاقوں تک اس کی رٹ رکھنے کی بات کی گئی تھی دوسری طرف کراچی میں حالات ویسے کے ویسے ہیں اور اب تو میریا بھی اس سے محفوظ نہیں جتنا بھی ہم اس کی مضمت کریں اتنا ہی کم ہوگا کیونکہ ہم سب جو اس وقت آپ کے لیے پروگرامز کر رہے ہیں یا ہمارے صحافی ہمارے ٹیکنیکل سٹاف ہمارے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت ایک سٹیک ہیں کون سیکیورٹی ان کو فرام کرے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے آزم سباتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ جناب سینٹر تارک عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں آصف حسنین بھائی ہمارے ساتھ ہیں مولانا یوسف شاہ صاحب جو کہ مذاکرات کے لیے کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر یوسف شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کی اجازت سے سر ان سے پہلے بات کر لی جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو لیکن عاظم سواتی صاحب اب مجھے یہ بتائیے صورتحال کیا ہے سٹین کیا ہے سٹانس کیا ہے ہونا کیا چاہیے دیکھیں یہ دو واقعات جو ہوئے کراچی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کمیں اس لیے کہ یہ ریاست کے پلر ہیں اور یہی ہماری آواز اور تمام جو ہر ایک کی ترجمانی کرتے ہیں اس کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں میرا خیال ہے جس نے بھی کیا ہے گناونا کھیل ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارے شبہات پہلے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے سب کے واقعات تسلسل سے ہوتے رہیں گے تاکہ کسی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبلز سے ہمیں جنگ کے اندر جو ہے وہ جونگ دیا جائے ہم برابر ایک دلیل دے رہے ہیں اور اس پہ قائم ایک تسلسل سے کہ ہمیں جذبات اپنی جگہ پہ جو جذبات آپ کے ہیں ہر پاکستانی کے وہی ہمارے ہیں دلیل سبات لیکن ہمیں پھر آخری وقت تک اس مذاکرات عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور وہ جنگ جو ہماری نہیں تھی جس کے اندر ہم گسیٹ گئے اور خود ہی اس کے اندر جو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سو عرب ہمارا نقصان ہوا اور کیتی کیتی جانے جس میں آٹھ سے نو ہزار ہمارے یونی فارگ کے سیکیورٹی کے ہمارے بھائی اور ہمارے خود ہی بھائی اور پچاس ہزار جو ہے اس کے علاوہ آج تک شہید ہو چکے اس جنگ میں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جنگ کا واحد حل تباہی سے اپنے آپ کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہم نے آخری حد تک مذاکرات جو ہے یہی ہماری درید ہے اور یہی ہمارا سباتی صاحب کس کاسٹ کے اوپر یہ مذاکرات ہے آج دس سال تسلسل سے جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہماری جانوں کا نقصان ہوا ہے کولیٹرال ڈیمج ہوا ہے یا ہماری انکیمتی جانوں کا نقصان آخر وہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے اگر ہم جنگ میں نہ جاتے اس وقت یہاں تک ایک کتاب ہے ایک سیبیسیڈر کی اسلام آباد کی اگر وہ پڑے انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کارزائی کو دیکھیں کیا کہ رہا ہے انڈیا کو کہ مجھے فنی تربیت چاہیے اپنی آرمی کے لیے اور مجھے فہلیک آپٹر چاہیے گن شپ چاہیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہم نے اس کے امبیسیڈر کو فروخت کیا ڈالنوں کے وز اس اسلام آباد کے اندر اگر آپ اس کی اس کتاب کو پڑھ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے کردار کو رہا یہی وہ تسلسل یہی وہ تسلسل ہے جس کی وجہ سے اس جنگ میں سوائے تباہی کے آج تک ہم نے کوئی ایسا کام نہیں روکا جس کی وجہ سے آج دیکھیں ہم پہلی مرتبہ جو ہے یہاں کم از کم جنوبی وزیرستان کے اندر جو ہے یہ نارت وزیرستان کے اندر جو ہے ہم یہ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج ہم نہیں پہلی بات تو نہیں ہے مگر بہت مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں اب جو دیکھیں ایف سی کے اہلکاروں کا سینٹر صاحب ان کی شہادت اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اتنا بہناک اتنا کہ اس کے لیے ہمارے پاس لیکن سیدی صاحب جو ڈرون حملے پچھلے دو پہلتالیس دنوں میں چھالیس دنوں میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رییکشن تھا اگر یہ رییکشن تھا تو پھر لوگ کیوں مر رہے اب تک ہمارے اب ان کے پاس بور ریزنز ہیں آسمان جی میں تو آج جو اٹیک ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کی برز مذہبت کرتا ہوں آج ٹیلیویجن پہ وقت ٹیلیویجن پہ اور ان کا قصور یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپوزٹ پوائنٹ آو بیو دے دیا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ایکسپریس ٹیلیویجن پہ ہو چکا ہے ان کے تو تین بچارے لوگ شہید شہید ہی ہو گیا تو اس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے مجھے ان کی فیملیز کے ساتھ بھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں میڈیا والے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بھائیوں کو دے رہے ہیں پوری کی پوری کوریج دے رہے ہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا میں آپ کو ایک مثال دے دوں جب یہ دیکھیں یہ کوئی انسرجنسی آج یہاں پہ نہیں ہو رہی آج بھی اگر میں آپ کو مثال دوں انڈیا میں ناکس لائٹ کی ایکسلیٹر ہو رہی ہے ماؤس کی وہاں پہ ہو رہی ہے اٹھائیز دار بندہ مر چکا ہے اس وقت فلیپینز میں ہو رہی ہے اس وقت نائجر میں ہو رہی ہے اس وقت آئیکن سومالیا میں ہو رہی ہے بہت جگہ سے بہت ہو رہی ہے لیکن وہ کبھی نہیں میڈیا ان کا الاغ کرتا کہ وہ الاغ کریں ان کو اس طرح فری ہینڈ جو لوگ آپ اوڈش میں ہوں آئی آر اے کی مثال مشہور ہے کہ ایلیکس مگنس مگنس ان کا ایک بندہ تھا جو آج کا ڈیپٹی پرائیم نیسٹ بن گیا ہوا ایلیکٹ ہو کے اور جیری ایڈمز ان کا ملٹری ونگ کا بندہ تھا آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں جو کہ مدر آف ڈیموکرسی کہا جاتا ہے جہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیمن رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ اجازت نہیں تھی کہ ان کی شکل دکھانے کی چے جائے گے ان کو آپ پورا ٹائم دیں پورا ان کا ایک ایک گھنٹے کا انٹرویو دیں یو کود نٹ شو در فیسز ان کا جو اگر بیان بھی پڑھنا ہوتا تھا تو ایک ایکٹر پڑھتا تھا تو صحیح یہ تو گورنمنٹس کا کام ہے نا جی میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹائم دیں آپ لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے تو اپنا رول ادا کر دیا اس کے باوجود اپ اٹیک کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپوزیٹ پوائنٹ آف ویو سننا ہی نہیں چاہتے تو یہ میں ایک ایکسٹرین بات بلکل بلکل صحیح بات پرائمیسل صاحب نے وہ کام کر رہے ہیں جس کا ان کو ایک مینڈٹ ملا ہے عوامی نمائندوں کی طرف سے عوامی نمائندوں نے اپی سی ساری پارٹیز نے سائن کیا کہ آپ کی پہلی ترجی جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے پرائمیسل صاحب اس طرف جا رہے ہیں آج بھی ہماری ترجی کل بھی تھی آج بھی ہمارے ترجی جو بات مذاکرات کے ساتھ حل ہو سکے گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے لیکن اب کیا ترجی لیکن اب حلات اس طریقے سے چل رہے ہیں جس طریقے سے دیکھیں امریکنز کہتے ہیں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب باتشید بھی کرو ہمارے حملے بھی جاری رکھیں گے میڈیا پر جیسے میں نے کہا اور کل جو تیس او تیس بندوں کی شہادت ہوئی ہمارے فوجی جوانوں کی وہاں پہ دیفرنٹ ایسان سبری کے اب یہ تو ایک آئسنگ آنڈا کیک ہے کہ اس کے اب کیا کرے انسان آر لیڈی آر لیڈی حکومت جو ہے اس انڈر لٹ او پریشر عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بات کی کرتے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں کراچی میں حملہ ہوتا ہے وہاں پہ یہاں پہ آرے بدا پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جب پولی پریشر جو ہے بکل سر حاجی عدیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے حاج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب صورتحال کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پریشن ناغذیر ہو گیا ہے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ فوج نے مذاکرات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں یا ابھی بھی مذاکرات کو پریفر کرنا چاہیے دیکھیں جب تک یہ حکومت ہمیں فری طور پر اعتماد میں نہیں لے گی جب وہ آٹھ مینے پہلے انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں امن چاہیے جیسے بھی لائے رکھے لڑکے دیتے ہیں کہ یہ بات کر کے دیتے ہیں ہمیں نہیں یہ پتا کہ یہ باتچیر کا جو سلسلہ اس حکومت نے شروع کیا ہے اور اس میں بڑی عجیب بات ہے حکومت کی ٹیم ہے اس میں حکومت نظر نہیں آتی ہے اور طالبان نے بھی مہلے پہ ڈیلا کہ طالبان کی ٹیم ہے لیکن طالبان نظر نہیں آتے ہیں ایسے کہیں ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا چلیں ان کو چانس ہے لیکن جیسے دن سے یہ مذاکات شروع ہوئے اس دن روزانہ دس بیس لوگ شہید ہوتے رہے ہیں پشاور کا ذکر کریں دو سنماؤں پہ حملہ ہوا ایک ہوتل پہ حملہ ہوا رات کو گھر آ کر لوگوں کو بان کر لے گئے اور ان گردن اکار دی اور مار دیا بچوں کے ساتھ اور سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مذاکات تھے چاہیے تھا کہ مذاکات کی ٹیم جب مذاکات شروع کرتی اور جب وہ ہیلیکاپٹر دیا گیا ان کو ویجوایا گیا تو سیز فائر ہونے کے بعد مذاکات ہوتے ہیں مذاکات کے لئے ایک فضاء بنائی جاتی ہے آپ قتل کرتے رہیں آپ مارتے رہیں آپ بڑے فخر سے کہتے رہیں کہ ہم نے آج تئیس کو مارا ہے آج بیس کو مارا ہے اور پھر آپ مذاکات کہہ رہے ہیں تو مذاکات ایسے نہیں ہو سکتے ہیں اگر کل بھی مذاکات ہونے ہیں تو اس سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم اس غلط فہمی میں تھے کہ تحریک طالبان یہ ففٹی نائن گروپس ہیں نحصت گردوں کے یہ ان سب کو کنٹرول کرتی ہے سب اس کے زیرے سائے ہیں لیکن اب تو صاحب پتہ چل گیا کہ ان کے اندر بھی تقسیم ہے ان کے اندر بھی ایک دوسرے کو نہ ماننے کیا ہے اگر دہشگردی میں سب کٹھے ہیں لیکن اب مذاکات کریں گے تو یہ کٹھے نہیں ہیں مومند والے ایک بات کریں گے ان کے اندر فوٹ اور تقسیم کی خبریں ہیں کہ مومند ایجنسی والے جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی بات نہیں سن رہے ان کی بات نہیں مان رہے آجی صاحب صحیح مان رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں مان رہے ان کی بات ہی نہیں مان رہے ان کی بات ہی نہیں مان رہے سینٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کمیونکیشن سسٹم ماشاءاللہ بڑا تیز ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے جب وہ کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں پریس کو بڑا جلدی کمیونکیٹ کر لیں مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ آج ان کی طرح سے بیان آیا کہ ابھی تک ہم رہے اچھا میں سینٹر صاحب اپنے صحیح سوال اٹھا ہے اور صحیح ٹائم پہ ہمارے صاحب مولانا یوسف شاہ صاحب بھی ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم مولانا مولانا صاحب شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے طالبان شورہ سے کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا اور کس طرح سے جبکہ آپ لوگ ایک خوشخبری سنانے والے تھے یہ کس نے امن غارت کیا ہے سر کوئی رابطہ ہوا آپ کا جسے یہ خبر آئی ہے تو آپ کے ادھے میں ہوگا اسمہ صاحب کے آگ دولوں کمیٹیوں کا بس طرح کے ادھا کولہ خٹک میں ہو رہا تھا اور رامہ سیسر کا اعلام ہے اسی کو حتمی شکل دے رہے تھے اور وہی اعلام ہم نے کرنا تھا رامہ رامہ سو دس مہینے کے سرکاری کمیٹی کو دتا دیا اور سرکاری کمیٹی کو دعوی دی کہ وہ اقوارہ خلق تحصیب دیں اور یہاں اعلام کرنیں گے اور مجھے نے کہا کہ مہا سے ہم نے دے رہے تھے کہ بس ہم تیار ہیں دو چار باتیں اس کو کر کے انشاءاللہ آتی شکر دے رہے تھے لیکن متقسمتی چیزی بات ہے درمیان میں آگیا جس کے بارے میں پر ہم نے رابطے کیے اور انہوں نے بھی پسٹو اور انہوں نے پریفریریز داری کیا اس نے جوہات و غیرہ بتا لیے تھے لیکن ہم یہ بتا لیے تھے کہ ہم اپنے وہاں کے بڑوں سے اعرابطے کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا اعرابطہ نہیں ہے ان سے معلومات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں اور کیسی ہوا نہیں تو یہی تو سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کیوں رابطے ہیں ان کے تو کمیونکیشن بہت اچھا ہے اور کیا ایسی خبریں ہیں کہ محمد ایجنسی طالبان اور جو تحریکی طالبان ان کے بیچ میں اختلافات ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب اٹیکس کیے جائے لیکن محمد ایجنسی والے شاید کسی اور کے انفلوئنس میں ہیں کیا یہ بات درست ہے دیکھیں جی وہاں ان کے شورہ میں بھی ان کے ارکام موجود ہے اور جو سیاسی شورہ ہے اس میں بھی ان کے ارکام موجود ہے اور یہ ہمیں یقین کرائی ہے تاکہ جب ہمارا معادہ ہوگا تو پھر ان گروپوں کو ہم انشاءاللہ کنٹرول کریں گے اور ان سب سے ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ طالبان کی کنٹرول میں نہیں ہے مولانا اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریکی طالبان جو پاکستان ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے بارالہ ہمیں تریکیم دیانی کرائی تھی لیکن یہ ہے کہ بازہ اب تاہیے تک تو سہربندی کا اعلان جی نہیں ہوا نقصار اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اس میں سکت کی اور ہمیں جلدی سے یہ کام کرنا چاہیے اعلان آنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ کام نہ ہوتا لیکن بہرحال ابھی تو جو کوشش یہ کر لیتے ہیں کہ دوبارہ یہ سکتنام چلائیں اس کے علامہ ہمارے پاس آج سہربندی کوئی آف نہیں ہے لیکن لیکن بتائیں کیا آپ نے شرائط رکھی ہیں کہ کون سی شرائط ہے جن کے بعد پھر باتچیت یہ رسٹور ہو سکتی ہے جو ڈیڈ لوک آیا یہ ختم ہو سکتا ہے آج سہربندی کوئی شرائط نہیں ہے ہم تو یہ ساتھ ہیں بار بار ان سے رامتہ کر رہا ہے کہ وہ اوری طور پر کل کسی بطر ہمارے ساتھ زیادے تو انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں آچھا ملانا میں ایک چھوٹا سا بریک لیلوں حاجی صاحب حاجی صاحب میں آپ کی بات کرا آتی ہوں بریک کے بعد 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 بریکل صاحب آپ کو پوری اجازت ہوگی اور آصف اسٹین بھائی سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک سے پہلے حاجی صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حاجی دیل صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے مولانا یوسف شاہ صاحب سے ان مذاکرات کے حوالے سے جی بات چویت آگے نہیں پڑے گی مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ایک ہو سکتا ہے راستہ کہ تحریک طالبان یہ تحریک طالبان مومن کے اس عمل کی مضمت کریں پوری شرعہ کہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا دیکھیں اسلام میں قیدیوں کو لوگ قتل نہیں کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ بدر میں بھی جو قیدی تھے تو انہوں نے کہا گیا کہ جو آپ کھائیں گے اپنے قیدیوں کو بھی دیں ان کو جیدہ ٹائٹ باندے بھی نہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جنگی قیدی ہیں فرض کے جنگ ہے تو ان جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا ہے کون سی شریعت ہے دب تک طالبان کی شورا اس واقعی کی مضمت نہیں کرے گی اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو سزا نہیں دے گی یہ اپنے سے علیدہ نہیں کرے گی میرا خواہر میں بات آگے نہیں پڑے گی شاہرہ مولانا صاحب یہ ممکن ہے جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ معافی مانگ لی جائے توبہ طائب کر لی جائے طالبان کی طرف سے پھر مذاکرات آگے بڑھیں ہم یہ ممکن ہے کہ یہ صورتحال ہے اس وقت پر ڈیڈلاج پیدا ہو گیا ہے حکومتی کمیتی بھی ہم سے نہیں مل رہی ہے اور وزیر اعظامہ پارلیمنٹ پوری قومہ اور میڈیا اور اس طرح وہ بھی اگر ہم نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے اس کا حال آپ بتا دیجئے کہ ہم یہ صورتحال میں کیا کریں حسنہ عام سے دونوں ایومی کمیتیاں جائے وہ رار پہکار کہے سالیس دل خیر کے طور پر ہم میدانے لکھنے ہیں اور یہ ٹام کر رہے ہیں نہ ہم کسی کے تبزمان ہیں نہ ہم کسی کے نمائند ہیں نہیں سیئے آپ کو ایک اچھی اسی نیت کے ساتھ کل بھی آپ نے ایک خبر بلکل کل بھی آپ کی ایفرٹس نہیں لیکن عاصف اسلین بھائی یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال چل پڑی ہے فوج ریزرویشنز رکھتی ہے لیکن ابھی تک کوئی ریاکشن ان کی طرف سے نہیں آیا آپ لوگوں کے طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ وہ اپنا ری ایکشن شو کریں کیسے یہ معاملہ آگے چلے گا اور امن کی زمانت کس گارنٹی کون دے گا اس کی امن کی کس بنیاد کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتنا پہلی چیز تو یہ کہ آج جو واقعات ہوئیں کراچی میں اس کی بھرپر مذہمت کرتے ہیں آج ٹی وی پر وقت ٹی وی پر اور یقینی طور پر دیکھیں جو از وقت سیچویشن ہے ہم تو اس نکار خانے میں شور کرتے رہے اور ایک عرصے سے بتاتے رہے اور جو صورتحال کراچی میں پیدا ہو رہی تھی اس کو بھی التابائی اور ایم فیم بتاتے رہی آج جو صورتحال ہے دیکھیں ایک بات تو بڑی قوم کو یہ بات کلیر ہو گئی ہے اور یہ کلیریٹی میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ سیاسی جماعتوں کو بھی مذہبی جماعتوں کو بھی ہو جانی چاہیے کہ جو اس وقت یہ واقعات سامنے آئے ہیں ان واقعات کے پسے پردہ اب نہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے اور نہ اور کوئی معاملہ ہے یہ خالصتاً انٹی پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے اور ایسی صورتحال میں کہ جب یہ بات کلیر ہو جائے تو پھر ایک ہی آپشن ہوتا ہے پھر کئی آپشن نہیں ہوتے اور ہم آج بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح عسکری قیادت پاکستان کی جو پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک واقعے کے بعد اپنا ریکشن شو کر کے اس بات کو ثابت کر چکی تھی کہ ہم اس پیج پہ نہیں ہیں جس پیج پر گورنمنٹ بیٹھی ہے یا جس پیج پر مضاقرات ہو رہے ہیں تو آج بھی ایسے ہی صورتحال ہے کہ عسکری قیادت کو اگر دیکھیں تو وہ پھر جو ہے وہ بڑا اگینسٹ جو ہے موقع رکھتی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ انیشیٹیو لے اور وہ آ کر اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی کنفیوجن میں یا وہ انیشیٹیو نہیں لے پا رہی اور اس قسم کے بڑے نقصانات جس نقصانات کی طرف اب ہم جا رہے ہیں یعنی کہ ہمارے فورسیز کے نقصانات پہلے بھی ہوئے لیکن اب اس طرح کے نقصانات اور شہریوں کے پچاس ہزار سے پچپن ہزار کوئی پینسٹ ہزار کا فگر دے رہا ہے وہ بھی تو سٹیکھولڈرز ہیں بکل یہ حسین صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آرمی کی ہائی کمانڈ آج بہت زیادہ پریشر میں ہوگی ان کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کو ہم نے روکے رکھا اس لیے کہ آرمی اور حکومت اس وقت ایک پیچ پہ ہیں آرمی آن ارسون کوئی ایکشن نہیں لے گی یہ بات اپنی ٹھیک ہے اور ابھی وہ حکومت کے سگنل کا انتظار کرنے ہیں اور پرائیم مصر صاحب نے بڑا کلیریٹی کے ساتھ دو چیزوں کو بیان کیا تھا دو نکات انہوں نے پیش کیے تھے پہلا انہوں نے کہا کہ خون کے دھبوں کو خون کے ساتھ دھویا نہیں جا سکتا یعنی اگر ہم چاہیں تو مزید خون بہا دیں وہ فائدہ نہیں ہوگا مذاکرات ہی پہلی ترجیح ہوگی اور آج بھی کل بھی تھی آج بھی ہے ہماری چاہتے ہیں کہ مذاکرات کسی ملاد دوسری بات انہوں نے کہی کہ مذاکرات اور دہشنگردی ساتھ ساتھ نہیں چلسے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے تو مجبوری ہیں ہر طرف سے لیکن ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ایون ایس لیڈ سٹیج حال دو آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید معاملات جو ہے بہت بگڑ چکے ہیں شاید دوبارہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے یہ شاید کھٹائی ہو کر رہی ہے یہ خود طالبات کمیٹی کہہ رہی ہے خود حکومتی کمیٹی یہ بات کر رہی ہے کیا ممکن نہیں رہا ہوا ہے یہ بالکل میں بھی سن رہا تھا اپنی دوسری کمیٹی کو بھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی مشکل ہے آپ دیکھیں ملانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کی بھی پرابلم ہے یہ بھی پل کا اکردار ادا کر رہے تھے بلکل بلکل اور بڑی سنسئر ایفرٹس ہیں اور ان کی ایفرٹس ہیں لیکن یہ بھی کیا کر رہی ہے جب ان کی بات سنی نہیں جا رہی جنہوں نے ان کو نامینیٹ کیا تھا وہی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو پرابلم ان کو بھی آگئی ہے تو اب دیکھیں اب آگے کیا سن اب کیونکہ سوال تو سوال تو سوال تو آپریشن کوئی چاہ رہا نہیں باسمہ ایک لاسٹ آپشن تو ہمیشہ آلویز آویلیبل ہے لیکن جیسے پرائیمیسی صاحب بارہا کہا چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اس آپشن کو ہم چاہتے جو بات باتچیت کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے تو گولی کیوں چلائی جائے کیا یہ باتچیت کے ذریعے حل ہو رہی ہے سر دیکھیں بنیادی طور پر پوری قوم کی ریپریزنٹیشن نے پارلیمنٹ کے اندر اسکری قوتیں بھی اور باقیدہ سیاسی قوتیں بھی ایک منڈیٹ دیا موجودہ حکومت جو انہیں بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا اور جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ اس سے سنگین مسئلہ میرے ملک کے لیے میرے ملک کے لوگوں کے لیے قطع نہیں ہے وزیراعظم صاحب کو خود اس کمیٹی کو ہیٹ کرنا چاہیے تھا کرتو رہے ہمیں قطعا ان کی سجیدگی پر کوئی شک کی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ہمارے ملک کے لیے کوئی مسئلہ ہے میرے یہ خیال ہے کہ اس قسم کے آج جو سیٹ بیک ہے یہ ہم سب کے لیے ہے میرے حال ہے کوئی بھی پاکستانی لیکن کرنا چاہیے وہ تو پھر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن ایک موجود ہے مذاکرات کا آپ کی یہ آپریشن کا آج تک یہ جو دس سال ہوئے ہیں آج تک دس سال میں آپریشن ہی ہوتا رہا ہے آج اگر مذاکرات آپریشن کامیاب بھی تو ہوئے ہیں سواد کا آپریشن کامیاب ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان شمالی سے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپریشن ہوتا ہے آج اگر ہوتے ہیں تو پھر حاجی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے واقعات کراچی کے واقعات یہ سارے واقعات انگلت واقعات کیوں ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آج پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حال وہ صرف اور صرف مذاکرات سے ہیں اور مذاکرات کو اور اس پیس کو اور اس امن کو آخری چانس کے طور پر جانا چاہتے ہیں دنیا میں لگائی دنیا میں لگائی حاج صاحب 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 نہیں ایک سکرین بھائی میں آپ کے پاس آتی ہوں حاج صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں تو آپ کو ٹیبل پہ آنا ہی پڑے گا مذاکرات کے لیے تو آپ اس کو پہلا اپشن بنائے آخری اپشن نہ بنائے دو معایدے ہم نے کیے تھے اور دونوں ان کی طرف سے ناکام ہوئے پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مزیرستان میں دو چار معایدے ابھی بھی ہوئے ہیں کانی گروہ سے معایدہ ہے ملہ نصیر سے معایدہ ہے فوج نے کیے ہیں وہ معایدے ابھی تاقائم ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے کب ہو سکتا ہے کہ آپ بات بھی کریں سیس فائر کی بات ہو رہی ہے اور آپ دو سال پہلے پکڑے ہوئے قیدیوں کو ہلا کریں یعنی اگر یا تو یہ ہوتا کہ کوئی کل اچانک واقع ہو چکا ہوتا دو سال پہلے وہ لوگ آپ کی کسٹڈی میں آپ انہیں ہلا کریں اور پھر توکر نہیں مگر تحریکی طالبان پاکستان یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے انڈر یعنی آپ نے سنا شاہ صاحب کی بات یوسف شاہ صاحب کی کہ ابھی ہم یہ چیک کریں کہ وہ ان کے کٹرول میں ہے کہ نہیں ہے دیکھیں نا پھر تحریکی طالبان پاکستان مضمت کرے کہ تحریکی طالبان مومن ان کے انڈر دیں گے اور ہم اس کی مضمت کریں اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے کنٹرول میں سارے دھڑے نہیں ہیں تو ہم مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آجی صاحب پھر ہم کیوں تحریکی طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں آجمہ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم جو بات ہم جو بات کر رہے ہیں ملا نظیر سے جیگہ کسی بھی آجمہ دیکھنی ایک سیکنڈ بات کمپلیٹ ہو جائے آجمہ دیکھنی میں آپ کے پاس آتی ہوں ایک سیکنڈ کمپلیٹ ہو جائے جی آج صاحب میں نے کہا اس سے پہلے بھی تو پھر الگ الگ گروہوں سے بات چیت ہو چکی ہے پھر اس کی سطح گروہ ہی ہوگی پھر تحریکی طالبان یہ نہیں کہیں جے ہم سب ملا عمر کے پہلوکار ہیں وہ امیر المومنین ہیں اور ملافظ اللہ کے سب تحت ہیں یہ پھر مان لیں کہ ان میں تقسیم ہے ان کے الگ الگ گروہ بلکل آجمہ بلکل آسف بھائی اگر تقسیم ہے جنرلی الگ ہے اور یہ مومن والے الگ ہیں پھر تو کل کوئی اور علاقے کا ہم الگ ہیں نہیں بلکل تو پھر یہ آسف اسنین بھائی یہ بتائے گا ہائی سب ایک سیکنڈ جو وہ بار آپ بات کر رہے تھے کہ پھر مذاکرات کیوں اور کس طرح سے پھر ہم نے سٹیک ہولڈر کس کو بنایا ہے سر ہم نے اے پی سی میں کس کو سٹیک ہولڈر بنایا ہے جب اتنے گروپس ہیں اور ان کی آپس میں تقسیم ہے تو پھر کیوں آجمہ مذاکرات جو ہیں بلکل یقینی طور پر جو ڈیفرنسز سامنے آ رہے ہیں اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو مذاکرات کیے جا رہے تھے جن لوگوں سے کیے جا رہے تھے ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو دہشتگردوں کی آئیڈیالوجی ان کی اپنی بنائی بھی یا جو مائنسیٹ آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں اس مائنسیٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے سسٹم سے بار ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپری ہتمی فیصلہ آپریشن کا ہے وہ ہونا چاہیے دیکھیں وہ حل ہے آپ کے حضر دیکھیں اس وقت جب ڈیسیجن اے کے ایلیشن ہوئی ہے تو پھر سیکنڈ سٹیپ کیا ہے آپ کا آپ کو تو اس آپشن کی طرف جانا تھا جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہی ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات کرتے رہے ہیں وہ اپنی شرائط کی اوپر باتشیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں پھر ہم سینٹر صاحب سے بھی اور سواتی صاحب سے پوچھیں گے اور حاجی صاحب سے بھی کہ آخر اگر ہم نے جتنا ہم ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ان کی شرائط پہ ہمیں اگر مذاکرات کرنے پڑے تو کیا ہوگا اور آلیڈی ہم نے کیا کیا گھوا دیئے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمیں ساتھ رہے گا ملکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب کرنا کیا ہوگا کیا واقعی آپریشن کی خبریں درست ہیں سینٹر صاحب یا حکومت ابھی بھی اسمت ابھی بھی سوچ رہی ہے دیکھیں جی ہم نے جیسے میں نے پہلے ارز کیا پرائمیسر صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری پہلی اور آخری ترجی یہی ہوگی لیکن دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے دیکھیں جہاں مس کلکولیشن ہو رہی ہے جہاں پہ شاید یہ غلط سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ایک مذاکرات ہیں یہ ایڈ انفرنائٹم نہیں ہو سکتے یعنی کہ ٹائم لیس نہیں ہو سکتے بغیر کسی کی ٹائم کہ جی چلتے رہیں آپ دہشی کرتی کرتے رہیں آپ چلتے رہیں پرائمیسر صاحب نے بارہا کہہ چکے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس کوہش ہو ہماری اس کوہش کو کہ ہم مذاکرات کریں اور ہماری یہ تکیہ ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہمارے میں بہت بڑا پریشر ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ لیمٹ ہونی چاہیے کتنی دیر بات کریں گے انہوں نے تو آنسر دے دیا آپ نے مذاکرات کی بات کہ انہوں نے آج سے دشکردی کے چواب دیا تو اب یہ ایک لیمٹلس تو نہیں ہو سکتا اگر انپو کیسے منائیں گے یہ بھی مان جائیں گے اتنے اتنے یہ بھی نہیں گے آج کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھچکہ لگایا ہے سب کو اور جو مذاکراتی ٹیم ہے میرا اپنے خیال میں میں پازیٹر نوٹ کی طرف آتا ہوں کہ ان کی ڈھیارس باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آزادی سے پھر وہی مذاکرات کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے یہ غیر روایتی جنگ ہے جس کے پیچھے ہمیں بھولنا نہ چاہیے یہ الفاظ جب ہم کہتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے کہ کچھ شرطیں ہونے چاہیے کہ ان کو اس کی مضمت کرنے چاہیے کوئی شکی بات نہیں کوئی شکی بات نہیں یہ منع کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے سنگین جرم کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سیس فائر کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مذاکراتی ٹیم جو ہے اس کو بھی اسی مصبت عمل کی طرف جو ہے جانا چاہیے مذاکراتی ٹیم تو مصبت ہے وہ تو کہہ رہے کہ مذاکرات کرنا چاہیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کا تحتل آتا رہے گا ریایتیں دینے کے ساتھ ساتھ میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج ہماری بدقسمتی ہے خاص کر میڈیا کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی خاص کر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے طالبان سے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس کے عوام کی بات کر رہے ہیں ان ساتھ لاکھ افراد کی بات کرتے ہیں جو نقل مکانی کرے گئے اس تباہی کی بات کرتے ہیں جو دس سال سے ہم اس ملک کے در دیکھیں دو بڑی قفتیں اس سارے منصوبے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں بھولنا نہیں جائے کہ ہمارا دشمن بڑا چالا کے ہمیں بلیڈ کر رہا ہے ہماری معاشرت کو ختم کر رہا ہے جس کے لیے سب نے سر جوڑ کر اے پی سی کے اندر مولانا یوسف شاہ صاحب بھی ہیں ہم ان سے بھی کچھ امید کی بات پر ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جو سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے آئی ڈی پیز آئیں گے ملک میں ایک بیک لیش ہوگا اگر آپ اپریشن کرتے ہیں یہ در کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے مسئلیت کی تو بات ہے ہمیں مسئلیت اختیار کرنے چاہتے ہیں کوئی ساری وائیڈر ایک پکچر دیکھنی باتتی ہے بلکل پولیسی بنانے پڑے گی بلکل ایپسل جی آصف اسنیح صاحب ہم نے ایک بات کہی تھی پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس مذاکراتی کمیٹی کے دو بڑے سٹیک ہولڈر حکومت کی طرف سے اور ایک عسکری قیادت کی طرف سے ہونے چاہیے تھے اس لیے کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے پاس جو ہے ایک بڑا منڈیٹ ہے اور عسکری قیادت جس کو اس میں حصہ لینا ہے اب اگر یہ دونوں لوگ اس مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہیں اور دوسری طرف جو تالوان کی طرف سے بھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بھی بار بار مشاورت کی طرف جاتی ہے اور وہ بھی ڈیم اور علائی دوری ہے ان واقعات کے وجہ سے تو ایسی صورت میں کہ جب دونوں طرف کی جو کمیٹیز ہیں وہ بلکل جو ہے اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں آپ اس مذاکرات کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے لہذا ابھی بھی آپ کے پاس یہ موقع ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک پوائنٹ پر کہ جی سب سے پہلے سیز فائر ہو اور اس سیز فائر کے لیے مجبور کیا جائے تالوان کو کہ وہ سیز فائر کریں اگر وہ سیز فائر نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی صورت میں یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو سیکنڈ آپشن پر جانا پڑے گا آپ نے اسکری قیادت کو آپ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے آن بورڈ لینا پڑے گا ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا لیکن شاہ صاحب یہ بات بھی درست ببکوئی شاہ صاحب یہ بات بھی درست ہے کہ اگر تحریکی طالبان پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں اور محمد ایجنسی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تیار ہیں ہم نہیں بات کریں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد ایجنسی والوں کے خلاف آپریشن کیا جائے اور تحریکی طالبان کے خلاف نہ کیا جائے ممکن ہے ایسا آسانا کے کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ان کا حصہ ہے اور وہ رہیں گے لیکن میں یہ ایک بار ضروری سمجھنا ضروری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ریٹ لگایا آپریشن کر لے یہ کر لے وہ کر لے میں یہ بجھنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی امریکہ مت بنے کہ کتمیر کے لیے ایک پالیسی ہے مرسی کی تیمور کے لیے جسری پالیسی ہے کہ اب ولوچستان نے سارے کمپرہ سے ایک میں پارم پر ہے کہ وہاں انہوں نے کروائیے بن کر دیا ہے ان کو ستاس سر پر رب دیا وزیر حالہ بنا دیا اور کسی کو گورنر بنا دیا اور وہ تھی طرح وہاں آپریشن بھی تو ہو رہا ہے وہاں تو آپریشن بھی ہو رہا ہے وہاں تو فوجی آپریشن بھی ہو رہا ہے وہاں پہ مظل کے ساتھ ملانا وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں جن کو گورنر بنایا ہے جن کو وزیر حالہ بنایا ہے وہ ایکٹ ہو گیا ہے آپ بھی ایکٹ ہو گیا ہے آپ بھی ان کو کہیں کہ وہ آئیں وہ آئیں وہ آگے آئیں اس وقت تو وہاں پہ ایک پی کے میں حکومت وہ وہاں کی ہے جہاں لوگ ان جن کو ایکٹ کیا ہے شاید صاحب آپ بھی تو کم از کم دیکھیں آپ کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے آپ کی سبیو لکس آپ کی سب لوگ وہ ہیں جو آئین اور پاکستان کو مانتے ہیں تو یہ وہاں بی ایل ایک سے صاحب تو مذاکرات نہیں ہو رہے ان لوگ کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے آسنا وہاں لوگ پاکستان کا زندہ چھوڑ رہے تھے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پہنے ساتھ ہم جب دفاع پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ تو مضاقات ہو کرتے ہیں مضاقات بھی کیا اپریشنی بھی کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں یہی مضاقرات کا اسی طرح سواتی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اسی نے کون کا خیر ہے اسی میں سب کا خیر ہے کہ ہم مضاقرات کر لیں اور مضاقرات کے لئے اگر آسانی سے دیکھو ہمارے ہاں گربو مسئلہ ہے کہ اگر ہلوہ کے کوئی مرد اتظار کر لیں خیر کی بات اور خیر کی دعا دونوں طرح سے ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خیر کی دعا کرتے رہے اور آگے سے وہ آگے دشمنی کرتے رہے اور آگے ہمارے لوگوں کو بڑاتے رہے یہ نہیں ہو سکتا ایک میں گزارش کر دوں کہ دیکھیں بتیس مذہبی جماعتوں نے اور تقریباً دو سو سے زیادہ جو تھے وہ جید علماء اکرام نے اللہ کا نام لے کر اللہ کے واسطے جو ہے اس مضاقرات کو کامیاب درائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری رہی سہی پاکستان کی آخری امید ہے اور اس میں آپ کے کردار کو سراتے ہیں آپ ہی ایفورٹ کریں اس کے لیے سیر لاسٹ ورڈز آپ کچھ آگے کی بتائیے کہ کچھ چانسز ہیں امید ہیں بلکل ہم تو بر امید ہیں اور اسی طرح اس پر کہنا ہے کہ کل دیسی سوائر کیلئے تیار ہے ہم راستہ کر رہے ہیں حکومتی کمیٹی سے کہ وہ کل ہمارے ساتھ بہت شکریہ تینکیو سو مچ مولانا یوسف شاہ نے آخر میں یہ بات سیز فائر کے لیے تیار ہے اور ہم رابطہ کریں کمیٹی کے ساتھ کہ وہ بھی اس بات کو مان لیں اور ایک ٹیبل پر دوبارہ آکے بیٹھ جائیں اگر سیز فائر ہوتا ہے اور پاکستان کے شہریوں کو نہیں مارا جاتا تو پھر یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل بھی ساتھ رہے اور امن کی بات بھی ہو سب نے کی اب تک اپنے فیصلے لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا